اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو اینکا حمید مجید ربی شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم مل لسانی یفقہ قولی ربی یسر ولا توعصر وطممم بالخیر وبکا نستعین آمین یا الہی آمین ہاں جی جی آج ہم جو نائنٹین تھپارے کا آغاز کر رہے ہیں اتنی خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی جلدی جلدی وقت گزار ہے الحمدللہ یوں لگتا ہے کہ جیسے جنت میں جانے کے لیے نا تین منزلیں جیسے کوئی گھر ہے تو پہلی منزل ہم نے دس پارے میں کمپلیٹ کی دوسری منزل پر تیسری منزل پر تو جنت الفردوس میں پہنچی جائیں گے انشاءاللہ اور میں دوسری طرح یہ بھی سوچتی ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن پاک میں جیسے کہا کہ انسان کے نفس تین طرح کے ہیں پہلا جو نفس ہے نفس امارہ ہے جو ہم نے سورہ یوسف میں پڑھا تھا کہ اس میں اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ وہ نفس بہت برا ہے جیسے وہ ہمیشہ برائی کی طرف ہی انسان کو لے کے جاتا ہے پھر سیکنڈ نفس جو تھا وہ نفس الوامہ ہے نفس الوامہ وہ ہوتا ہے کہ جو کبھی اچھے کام کرتا ہے کبھی وہ برے کام کرتا ہے جیسے وہ کبھی اسے برائی کی کام ہو جاتے ہیں پھر اس کو لگتا ہے کہ یہ کیا ہوا وہ پھر توبہ کرتا ہے پھر پلٹ جاتا ہے پھر وہ توبہ کرتا ہے تو اس میں کشمکہ شروع ہو جاتی ہے جب ہم لوگ پہلی دفعہ قرآن بھی سن رہے ہوتے ہیں اسی طرح سے انڈرسریننگ کے ساتھ تو وہ جو نفس ہوتا ہے ہمارا پہلے والا اس کو ہم ٹیم کرتے کرتے جیسے دس پارے ختم ہوئے تو اگلی منزل پہ لے کے گئے تو وہ نفس شروع ہو جاتا ہے یہ بھی غلط ہے میں نے قرآن میں پڑھا تھا کہ یہ والی چیز تو بالکل ٹھیک نہیں ہے مجھے اپنے آپ کو کریک کرنا ہے اور جب ہم کوئی اچھے کام کرتے ہیں تو دیفنیٹلی خوشی کا احساس ہوتا ہے اور مطمئن ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور پھر یہ جنگ جو ہماری نفس کے ساتھ ہے وہ چلتی رہتی ہے اور پھر جیسے ہماری آخری منزل شروع ہوتی ہے بیس پارے کے بعد تو آخری دس پاروں میں انشاءاللہ انشاءاللہ ہم سب مل کے اللہ سے دعا کریں گے کہ پھر اللہ سبحانہ وتعالی ہم کو وہ والا نفس دے دے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورة الفجر میں کہا تھا بہت خوبصورت پیغام تھا تو یہی دعا کہتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ یا رب العالمین ہمیں وہ والا نفس اتا کر دینا تاکہ جب ہم یہ قرآن ختم کرے تو اس کے بعد راضی اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ یا اللہ تیرے رب ہونے پہ راضی اس دین اسلام پہ راضی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے پہ راضی بس راضی راضی سمینہ واتانہ والے بنجے آمین سم آمین آج آپ دیکھیں کہ یہ ہی آج ہم پڑھیں گے کیونکہ ہم یویلی سوچتے ہیں کہ the day of judgment میں انشاءاللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری سفارش کر دیں گے شفاعت ہو جائے گی اور بس اناؤنس ہوگا کہ جو مسلمان ہیں چلیں جی وہ جنت کا راستہ ہے اور ہم بھاگ کے جنتوں میں چلے جائیں گے لیکن قرآن میں تو ہم ایسا نہیں پڑھ رہے نا ہمیں تو کچھ اور پیغام یہاں پہ مل رہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے ہماری شفاعت کرنی ہے وہ اس صورت میں آپ دیکھیں گے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی سے شکایتیں لگا رہے ہیں ہماری وہ کہتے ہیں یا رب العالمین یہ میری امت نے یہ میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا تو آپ دیکھئے ذرا کہ پھر کیا معاملہ ہوگا ہمارا اور قرآن کو چھوڑنا کیسا ہے ایسا نہیں کہ پڑھنے سے الحمدللہ آج کل تو رمضان ہے ہم دبا کے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں کتنے کتے قرآن ہم ختم کر لیتے ہیں قرآن کو چھوڑنے کا مطلب یہ ہے کہ قرآن پہ عمل کرنا چھوڑ دیا عام طور پر آپ دیکھیں کہ قرآن کب کھول رہے ہوتے ہیں یا تو کسی بچی کی شادی ہوتی ہے تو اس کے سر کے اوپر رکھ کے چلو جی اس کو ویدا کرنا ہے یا پھر کوئی فوت ہو جاتا ہے تو پھر ساری کٹھی ہوگتے ہیں وہ قرآن جو عمل کیلئے اللہ سبحانہ وتعالی نے بھیجا تھا وہ ہماری زندگیوں میں ہم کب کھول رہے ہوتے ہیں زیادہ تھا جب کسی کی عمل کا دروازے بند ہو جاتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی اللہ ما شاء اللہ میں پھر وہی کہوں گی بہت الحمدللہ لوگ ہیں جو پریکٹس کر رہے ہیں میں ام جس ٹرکنگ آباوٹ ریگولر زندگی کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں تو اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کریں گے کہ آخری صفحہ تک ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری جانے اور ہمارے مال خرید لے ہمیں جنت کے عفض آمین سم آمین اب شروع کرتے ہیں نائنٹین تھ پارہ ہے وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَوْا عَنَا لَوْ لَا أُنزِلَ عَلَيْنَ الْمَلَائِكَةَ اور جنہیں ہماری ملاقات کی توقع نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہم پر فرشتے کیوں نہیں اترتے ہیں یہ ایسے سوال کون کرتے تھے جن کو آخرت کا ڈر نہیں ہوتا جن کو آخرت کا یقین ہی نہیں ہے کہ کوئی نہیں ہونی جو دنیا کی زندگی ہے وہی ہے یا ہم اپنی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھ لیتے ان لوگوں نے اپنے آپ کو بہت ہی بڑا سمجھ رکھا تھا سخت سرکش لوگ تھے جس دن یہ فرشتوں کو دیکھ لیں گے اس دن ان کے گناہگاروں کو کوئی خوشی نہیں ملے گی اور وہ کہیں گے کہ یہ تو محرومی ہی محرومی ہے آپ دیکھیں کہ فرشتے کس دن دیکھیں گے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں جس دن وہ جان نکالنے آئیں گے اور مومن کی جان نکالنا اور کافر کی جان نکالنے میں اپنے قرآن میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بتایا کہ جب وہ فاسق ہیں جو منافق ہیں اور جو کافر ہیں جب ان کی جان نکالیں گے تو فرشتے ان کے موہوں پہ ماریں گے ان کی پیٹھوں پہ ماریں گے کہ نکلو یہاں سے تم بری روح تھے اور تم برے ہی کام کرتے تھے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ کوئی خوشی نہیں ہوگی جب کبر میں جا کے فرشتے ان کو ملیں گے دیکھیں جو نیک لوگ ہیں جو اللہ کے مومن بندے ہیں ان سے فرشتے بہت خوبصورت شکلوں میں آئیں گے تاکہ لوگ اتمنان میں رہے ان کو دیکھیں ڈرے نہیں لیکن جو برے ہوں گے جن کے عمال برے ہوں گے وہی فرشتے بہت خوفناک شکلوں سے ملیں گے اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے جو جو عمال کیے تھے ہم نے ان سب کی طرف ایسے اس کو کر دیا کہ جیسے وہ پراہ گندہ ذروں کی طرح ان کو بکھار کے رکھ دیا آپ نے کبھی دیکھا ہے جب سورج کبھی نکلتا ہے تو کوئی چھوٹی سی سراخ ہوتا ہے تو اس میں سے لائٹ آ رہی ہوتی ہے تو وہ پوری لائٹ میں چھوٹے 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 ذرے ہوتے ہیں اگر ہم ان کو کبھی پکڑنے کی کوشش کریں تو ہم نہیں پکڑ سکتے نا ان کو تو ایسے لگتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایسی کہتے ہیں کہ جیسے راہ کو اڑا دیتے ہیں کہ لوگ اپنی عمال لے کے آئیں گے وہ سمجھیں گے کہ بڑے نیک کام کیا ہم نے دنیا میں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اگر دین نہیں ہے ان کے پاس اسلام نہیں ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بہدانیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں سمجھتے ہیں آخرت پر یقینی رکھتے ہیں تو ان کے کوئی عمال ان کے کام نہیں آئیں گے البتہ ان دن جنتیوں کا ٹھکانہ بہتر ہوگا اور خوابگاہ بھی امدہ ہوگی دیکھیں یہ جنتوں کے بیٹروم کی بھی بات ہو رہی ہے کہ خوابگاہیں ان کے جس میں وہ سویں گے بڑی بہترین ہوں گی اور جس دن آسمان بادل سمیت پھٹ جائے گا اور فرشتے لگاتار اترتے جائیں گے اس دن صحیح طور پر ملک صرف رحمان کا ہوگا اور یہ دن کافروں پر بڑا بھاری ہوگا اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اور اس دن ظالم شخص اپنے ہاتھوں کو چبا چبا کر کہے گا ہائے کاش کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ تیار کی ہوتی رکھیں ہوتا ہے کہ کبھی بات ہوتی ہے اس نے انگلی چبا لی ہے غصے سے یہ کیا یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کی اتنی حسرت ہوگی ان کے اندر کہ وہ کہیں گے پورا پورا ہاتھ چبا ڈالیں گے کہ کاش ہمیں اس وقت ہم نے ایسا کیا ہوتا اب پھر اس کے علاوہ وہ کیا کہیں گے یہ غور سے سنیے گا اس آیت کو کہ ہائے افسوس کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا انڈرلائن کیجئے اس آیت کو کہ دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے کہیں گے کہ میرے دوست کیونکہ سوسائٹی جیسے ہوتی ہے جیسے آپ کے دوست ہوتے ہیں انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو اسی طرح سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہ کہا کہ دوست بھی دیکھیں سوچ سمجھ کے بنانے چاہیے تاکہ انسان اپنے دوستوں سے امپریس ہو جاتا ہے نا کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں نیکی کی طرف آنا چاہتے ہیں اگر آپ کے فرنس تو ایسے نہیں تو وہ کہیں گے کہ لو اب کیا تم ایسی ہو گئی ہو اب بس بھی کرو ایسے والی چیزیں ہوتی ہیں پھر انسان کا دل تھوڑا سا ایسے ہو جاتا ہے کہ نہیں میری تو فلان سارے جاننے والے ایسے کہہ رہے ہیں تو میں پھر چلو چھوڑو کوئی بات نہیں وہ بھی تو ایسے ہیں اگر آپ ایسے نیک لوگوں کے اندر ہوں گے تو وہ آپ کو ضرور حمد بڑھائیں گے کہ نہیں نہیں کرو یہ بہت اچھی بات ہے تو اسی لئے دوست بناتے ہوئے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیسے دوستوں کے ساتھ رہ رہے ہیں اور آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس نے تو مجھے اس کے بعد گمراہ کر دیا کہ نصیحت میرے پاس آہ پہنچی تھی اور شیطان تو انسان کو وقت پر دگا دے جانے والا ہے اور رسول کہے گا کہ اے میرے پرودگار دیکھیں اب غور کیجئے سائد پر بھی کہ رسول کیا کہیں گے کہ اے میرے پرودگار بے شک میری امت نے بے شک میری امت نے اس قرآن کو چھوڑ رکھا تھا اللہ وکبر اب یہی آیت ایسی ہے کہ جس کو میں کہتا ہوں کہ اگر ہمیں پتا چل جائے کہ ہمیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم بات کرتے ہیں کہ اس دن قیامت کے دن تو ایسے ہوگا وہ سجدے میں جائیں گے وہ روئیں گے اللہ نے کہنا ہے کہ اٹھو سفارش کرو سب کو لے کے وہ جنت میں چلے جائیں گے اور یہاں پر دیکھیں ہمیں تو پتہ ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں کیا کہا ہے اور جو تھوڑی سی باتیں پتا ہوتی ہیں اسی پہ ہمارا اتنا فخر ہوتا ہے کہ ہم تو بڑے کوئی نیک کام کر رہے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے تو سیدھا ڈائریکٹ ہم کو بھیج دینا ہے انشاءاللہ آگے دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی اور ہمیں کیا بتاتے ہیں اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے دشمن بعض گناہگاروں کو بنا دیا اور تیرا رب یہ دائد کرنے والا اور مدد کرنے کے لئے کافی ہے اور کافروں نے کہا کہ اس پر قرآن سارے کا سارا ایک ساتھ کیوں ناصل نہیں ہوتا اسی طرح ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا تاکہ اس سے ہم آپ کے دل کو مصبوط کریں ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سنایا ہے اللہ کرے کہ ہم بھی قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں اور ٹھہر ٹھہر کے سمجھ کے پڑھیں اس کو یہ آپ کے پاس جو کوئی مثال لائیں گے ہم اس کا سچا جواب اور اندہ تو جی آپ کو بتا دیں گے اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ جب بھی کوئی سوال تم سے کریں گے تو اس وقت تو وہی کا زمانہ تھا تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ وہ پوری جواب اس کے بتا دیں گے جو لوگ اپنے موں کے بال جہنم کی طرف جمع کیے جائیں گے وہی بتر مقام والے اور گمراہ تر راستے والے ہیں اب بلہ شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے ہمراہ ان کے بھائی حارون کو اس کا وزیر بنا دیا اور کہہ دیا کہ تم دونوں ان لوگوں کی طرف جاؤ جو ہماری آیات کو جھٹلاتے ہیں پھر ہم نے انہیں بالکل ہی پامال کر ڈالا ہم دیکھیں کتنی دفعہ وہی قصے پڑھ رہے ہیں تو اب ہمیں آج سے اتنے زبانی یاد ہو جائیں گے کیونکہ اب تو ہم مردو میں پڑھ رہے ہیں کہ اچھا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا نو علیہ السلام کی قوم کے ساتھ کیا ہوا تھا اچھا لوت علیہ السلام کی ابراہیم علیہ السلام کی یوں نو ساری قوموں کے کسے اب پھر انگر جب آپ پڑھیں گے تو پھر ایک اور بات آپ کو یہ سمجھ آئے گی کہ کیوں پرباد کیا تھا کیونکہ انہوں نے اپنے رسولوں کو جھٹلا دیا انہوں نے اپنی کتابوں کو جھٹلا دیا تو ہم کیا کریں گے اس پہ کہ ہم اللہ سبانہ تعالیٰ سے دعا کریں گے کہ یا رب العالمین ہم قرآن کو سمجھنے والے اور اس کا حق ادا کرنے والے بن جائیں تاکہ آخرت میں ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائیں ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت سے راضی ہو جائیں اور آگے دیکھیں اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور قوم نو نے بھی جب رسولوں کو جھٹلایا تھا اور کہا تو ہم نے تمہیں غرق کر دیا اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور آدھیوں اور سمودوں اور کونے والوں کو اور ان کے درمیان کی بہت سی عمتوں کو ہم نے ہلاک کر دیا اور ہم نے ان کے سامنے مثالیں بیان کی پھر ہر ایک کو ہم نے تباہ و برباد کر دیا یہ لوگ اس بستی کے پاس سے بھی آتے جاتے ہیں جس پر بری طرح کی بارش برسائی گی کیا یہ پھر بھی نہیں دیکھتے حقیقت یہ ہے کہ انہیں مر کر جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے دیکھیں جس کو یہ احساس ہونا یہ آخرت ہے اور اس میں جو کچھ اللہ سبانہ تعالی نے قرآن میں بتایا ہے کہ آخرت میں کس طرح سے سوالوں کے جواب ہوں گے کیسے اللہ سبانہ تعالی کے سامنے کھڑے ہوں گے وہ ایسی حرکت نہیں کر سکتے تو اللہ سبانہ تعالی نے بتایا کہ حقیقت یہ ہے کہ ان کو مر کے جی اٹھنے کی امید ہی نہیں ہے اور تمہیں جب کبھی دیکھتے ہیں تو تم سے مزاق کرنے لگتے ہیں کہ کیا یہی وہ شخص ہے جنہیں اللہ سبانہ تعالی نے رسول بنا کر بھیجا اللہ اکبر آپ دیکھئے ہمارے دل میں کیا بات آتی ہے کہ کاش ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی آنکھ سے دیکھیں تو ہم تو پتہ نہیں کیا حال کر دیں اور ان کو دیکھئے کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور کیسے مزاق اڑاتے تھے اور کافر کہنے لگے کہ ہم اس پر جمع رہیں مطلب اپنے دین پر جو بھی وہ کہہ رہے تھے کافروں کا دین تھا جمع رہیں ورنہ تو یہ لوگ ہمیں سے ہمارے محبودوں سے بہکاہی دینے میں کوئی قصر نہیں چھوڑیں گے اور یہ جب عذابوں کو دیکھ لیں گے تو انہیں صاف معلوم ہو جائے گا کہ پوری طرح کی راہ سے بھٹکا ہوا کون تھا اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنے خواہش نفس کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں اس آیت کو بھی ذرا انڈرلائن کیجئے اور اپنے دل پہ لکھ لیجئے کیونکہ یہ آیت اتنی خوبصورت ہے اس پورے سپائر کی مین آیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر کیا آپ نے دیکھا ہے نبی جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے دیکھیں بھٹوں کو اب ہر زمانے کا جو بھٹ ہے نا وہ فرق ہے اور آپ نے یہ پڑھ لیا اچھے سے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ جو شرک کرتے ہیں وہ دوزخ سے باہر نہیں نکلیں گے ان کا ٹھکانہ ہی دوزخ ہے وہ جنت کی ہوا بھی نہیں سنگ سکیں گے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا بتا رہے ہیں کہ آج کا بھٹ اب کیون سہے ہمارے پاس ہماری خواہشات کا بھٹ ہے ہمیں پیسے بنانے بڑے گھر لینے بڑی گاڑیاں لینی اور اس لینا دیکھیں پھر وہی بات کے برا نہیں ہے لیکن اس کے لیے زندگیاں لگا دی اس کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پیغام کو بھول گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی یاد کو بھول گئے صرف دنیا 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 میری خواہش ہے مجھے یہ چاہیے میری خواہش ہے تو میں نے لوی بٹان لینا ہے میری خواہش ہے تو میں نے یہ والا پرس پکڑنا ہے میری خواہش ہے میں نے یہ دیزائنر کے کپڑا پہننا ہے اور اپنی خواہشوں کے پیچھے اب میرا دل چاہ رہا ہے تو میں چار گھنٹے کی موگی بھی بیٹھ کے دیکھ لوں گی اور ہماری خواہشیں جو ہے نا وہ ہمیں ہر اچھے کام سے روک لیتی ہیں اب اسی بات کو آپ خود ہی سے جب آپ رات کو سویں گے نا تو آپ نے اس بات کو لے کے سوچنا ہے کہ اچھا میری کون کون سی ایسی خواہش ہے جس سے میں اللہ سبانہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی کرتی ہوں تو پھر اللہ سبانہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے کیونکہ اللہ سبانہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ تم تدبر کیوں نہیں کرتے ہو تو جب ہم سوچیں گے پھر ہمارا ایک اور انگل ہمارے سامنے آئے گا کہ اوکی ہماری خواہشات جو ہیں وہ کیسے ہمیں اللہ سبانہ تعالیٰ کے احکامات سے دور لے جاتی ہیں اور اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اپنا معبود بنائے ہوئے ہیں کہ آپ ان کا ذمہ دار ہو سکتے ہیں اللہ اکبر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہہ رہے ہیں کہ آپ ایسے لوگوں کی ذمہ داری لے سکتے ہیں تو آگے دیکھئے کہ کیا ہے کہ کیا آپ اسی خیال میں ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں اللہ اکبر کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگ سنتے سمجھتے ہیں یہ تو نیرے چوپائے ہیں جیسے ہیں بلکہ ان جیسے بھی نہیں ہیں بلکہ اس سے بھی زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں اللہ اکبر کون لوگ جو اپنی خواہشاتیں نفس کے پیچھے ہیں اور آگے اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے سائیوں کو کس طرح سے اپنے پھلایا ہوا ہے اگر چاہتا تو اسے ٹھرائیا ہوا کر دیتا پھر بھی آفت آپ کو اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ چاند کو دیکھو کہ وہ بھی تو اس کی دلیل ہے پھر ہم نے اسے آہستہ آہستہ اپنی طرف کھینس لیا اور وہی ہے جس نے رات کو تمہارے لیے پردہ بنایا اور نیند کو راہت بنائی اور دن کو اٹھ کھڑے ہونے کا وقت بنا دیا دیکھیں اللہ سبانہ تعالیٰ بار بار اپنی نشانیاں بتاتے ہیں کہ یہ انسان کے بس کی بات نہیں ہے تم کدھر جا رہے ہو تم کس کے آگے جاتے ہو کن قبروں کے آگے جا کے مانگتے ہو کن کو تم میرا شریک بناتے ہو اور وہی ہے جو باران رحمت سے پہلے خوش خبریاں دینے والی ہواوں کو بھیجتا ہے اور ہم نے آسمان سے پاک پانی برسایا تاکہ اس کے ذریعے سے مردہ شہروں کو زندہ کر دے اور اسے ہم اپنی مخلوقات میں سے بہت سی چپاؤ اور انسانوں کو پلاتے بھی ہیں اور پھر اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں اور بے شک ہم نے اس قرآن کو اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے درمیان ترہ ترہ سے بیان کیا بے شک ہم نے اسے ان کے درمیان ترہ ترہ سے بیان کیا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں مگر پھر بھی اکثر لوگ اسے سوائے نہ شکری کے کچھ نہیں کرتے ہیں دیکھئے پورے قرآن میں باپ کو لگ رہا ہے کہ بات پر وہی چیز آتی ہے اللہ سبانہ تعالیٰ جس ریمائنر کال کہ دیکھو ایسے نہ کرنا ایسے نہ کرنا اور آگے اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ہم چاہتے ہیں تو ہر بستی میں ایک دھرانے والا بھیج دیتے ہیں بس آپ کافروں کا کہنا نہ مانیں اور قرآن کے ذریعے ان سے پوری طاقت کے ساتھ جہاد کریں کس کے ذریعے قرآن سے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ سبانہ تعالیٰ کس سارے حکامات ہیں کہ کس طرح سے کس وقت آپ نے کتنا صبر کرنا ہے کس وقت آپ نے کتنا شکر کرنا ہے اور کہاں پہ آپ نے کیا عمل کرنا ہے اور آگے دیکھئے کہ اور وہی ہے جس نے دو سمندر آپس میں ملا رکھے ہیں یہ ہے میتھا اور مزدار اور یہ ہے کھاری اور کڑوا اور ان دونوں کے درمیان ایک ہجاب ہے اور مضبوط اس کے اندر اوٹ بھی ہے وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسے نصہ والا سسرالی رشتوں والا بنا دیا دیکھئے اکثر لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ قرآن میں سسرال کا ذکر کدھر ہے یہ تو پڑھے ماں باپ کے خدمت کرنا میرا کام ہے لیکن سسرال کی خدمت کرنے کا کوئی نہیں اللہ سبانہ تعالیٰ نے کہا دکھو دکھو قرآن میں کدھر لکھا ہے بتا دیجئے گا یہ لفظ کو بھی انڈرلائن کرتے ہیں کہ اللہ سبانہ تعالیٰ نے قرآن میں سسرالی رشتہ داروں کا بتایا دیکھئے وہ رب جو نیبر ایسے جن کو ہم نہیں جانتے یا جن کو ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ چلنے والے ساتھ بیٹھنے والے ہر کسی کے حقوق کے بارے میں اللہ سبانہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کے ساتھ احسان کرو دیکھیں نیکی ایک تو نیکی ہوتی ہے کہ ان کے ساتھ نیک کام کرو احسان ہوتا ہے جو اس سے بھی بڑا لیول ہوتا ہے جب ایسے لوگوں کو جن کے ساتھ ہمارا دو منٹ کا تعلق ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں احسان کرو جب رہ چلتے ہیں مسافر کے ساتھ احسان کرو جب ایسے لوگوں کے ساتھ جو تمہیں تکلیف دیتے ہیں ان کو معاف کر دو ان کے ساتھ احسان کرو تو یہ تو سسرالی رشتہ دار سسرال اپنے کے ساتھ احسان کرنے کا کیا حکم نہیں ہوگا اور دوسری بات یہ دیکھئے کہ جب بھی دیکھیں جس وقت شادی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کہ جیسے پہلے تو ہم بڑے لڑلے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے گھر میں ہوتے ہیں لیکن جیسے ہی لڑکی بیس سے پچیس سال کے اندر آتی ہے تو ماں باپ کو بھی کھٹکا لگ جاتا ہے کہ کوئی اچھا رشتہ آ جائے تھا کہ بچی اپنے گھر والی ہو جائے اور جب سسرال والی رشتہ لینے آتے ہیں تو یہ بڑی رحمت کی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے گھر والی ہو جاتے ہیں اور وہی سسرال کو اگر ہم بعد میں ایسے ایکٹ کریں کہ نہیں جی نہیں ہمیں کوئی اس کا حکم کوئی نہیں ہے کہ سسرال کی مطلب ساس اور سسر کی خدمت کرنی ہے یا ان کی بھی باتیں سننی ہے یا ایسے باتیں دیکھیں صرف ایک چیز کو اگر آپ کی حال میں رکھیں کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالی کو خوش کرنے کے لیے آپ ہر چیز کریں ایک طرف تو یہ ہے کہ دیکھیں اگر فر ایکزمپل میں ہوں تو میری ساس جو ہیں تو میں definitely وہ میری ساس ہے مجھے ان کی اگر میں عزت کروں گی تو کل کو میں نے بھی تو ساس بننا ہے تو پھر میری بہو میں میری عزت کریں گی تو یہ ایک چین کی طرح ہوگا ایسا نہیں ہوتا کہ شادیوں اور لڑکے کو لے کے بھاگ جو تو ہمارا تو کوئی حقی نہیں ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی اس پہ پہ مار پڑے گی ہم اور دیکھیں آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ سسرال وہ ہے جس نے پانی سے انسان کو پیدا کیا پھر اسے نصب والا بنا دیا نصب والا بنایا اور سسرالی رشتوں والا کر دیا بلا شبہ آپ کا پرودگار ہر چیز پر قادر ہے اور دیکھیں سسرالی رشتیں یہ تو نصب کے ساتھ آگے تو جیسے ماں باپ کا حق ہے ویسے ہی ساس سسر کا بھی اس میں آ جاتا ہے خدمت کرنے میں اور اچھا برطاؤ کرنے میں یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کی عبادت کرتے ہیں جو نہ تو انہیں کوئی نفع دے سکتے ہیں نہ ہی ان کے لیے کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں اور کافر تو ہے ہی اپنے رب کے خلاف شیطان کا مددکار اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی اس کے بعد کہتے ہیں کہ ہم نے تو آپ کو خوشخبری اور درانے والا نبی بنا کر بھیجائے دیکھیں دونوں چیزیں ایک خوشخبری اور دوسرا درانے والا اب درانے والا کیا ہے میں بار بار جب یہ کہتے ہوں نظیرن کا جہاں پہ لاؤ ساتھ ہے یہ وہ درانے نہیں ہوتا جیسے فر ایگزامپل آپ نے کبھی سام کو دیکھ لیا یا کسی ایسی چیز کو تو یہ دم سے در جاتے ہیں کہ اوہ یہ کیا ہے یہ درانہ بہت ہے جو ایک ماں اپنے بچے کو دراتی ہے کہ بیٹا نہیں کرو سمجھ نہیں آرہی ہے کتنی دفعہ تو میں کہتی ہوں اور اس درانے میں محبت کی انتہا ہوتی ہے جو محبت میں نہیں ہوتی ہے تو وہی اللہ سبحانہ وتعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پہ کہتے ہیں جو خوشخبریاں دینے والا اور درانے والا نبی بنا کر بھیجا ہے کہہ دیجئے کہ میں قرآن کو پہنچانے پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا ہوں مگر جو شخص اپنے رب کی طرف راہ پکڑنا چاہے اس ہمیشہ اس ہمیشہ کی زندگی میں رہنے والے اللہ سبحانہ وتعالی پر توقع کریں جیسے کبھی موت نہیں ہے اور اس کی تعریف کے ساتھ پاکیز کی بیان کرتے رہیں وہ اپنے بندوں کے گناہ سے خوب خبردار ہے وہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کو چھے دن میں پیدا کر دیا پھر عرش پر مستوی ہوا وہ رحمان ہے آپ اس کے بارے میں کسی خبردار سے پوچھ لیں ان سے جب بھی کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو جواب دیتے ہیں کہ رحمان ہے کیا کہا ہم اسے سجدہ کریں جس کو تو ہمیں حکم دے رہا ہے اور اس کی تبلیغ نے تو ان کو دلوں میں اور نفرت میں اضافہ کر دیا اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں بابرکت ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس نے آفتاب بنایا اور منور محتاب بنایا اور اس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے والا بنایا اس شخص کی نصیت کے لیے جو نصیت حاصل کرنے یا شکر گزاری کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اب اگلی آیات جو آ رہی ہیں یہ اتنی خوبصورت ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی جو عباد الرحمن کی صفات ہیں یہ جو اللہ کا بندہ ہے اس کی صفات بتا رہے ہیں کہ کون ایسے لوگ ہیں جو صرف اللہ کے بندے ہیں جن کو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ ان کی جانے اور مالیں اللہ نے خرید لی تو اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ جو آیت ہم پڑھتے جائیں گے کہ یہ چیز ہمارے اندر ہے کہ نہیں اور اگر نہیں ہے تو انشاءاللہ پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اگر ہے تو پھر ہم خوشخبریاں منائیں گے انشاءاللہ اور آگے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ رحمان کے سچے بندے وہ ہیں جو زمین میں فروتنی کے ساتھ چلتے ہیں اور جب بے علم لوگ ان سے باتیں کرنے لگتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں کہ سلام جھگڑا نہیں کرتے بحث نہیں کرتے وہ آرام سے وہاں سے چلے جاتے ہیں سلامینز تم پر سلامتی ہو کہ وہ اس بات کو بڑھاتے نہیں ہیں اور جو اپنے رب کے سامنے سجدے اور قیام کرتے ہیں قیام کرتے ہوئے راتیں گزارتے ہیں دن کی بات نہیں ہے سجدے کرتے ہوئے یہ تحجد کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی راتیں گزار دیتے ہیں اور جو دعا کرتے ہیں کیا دعا کرتے ہیں کہ کہ اے ہمارے پرودگار ہم سے دوزخ کے عذاب کو دور کر دے کیونکہ اس کا عذاب تو ہمارے ساتھ چمٹ ہی کیا ہے اللہ اکبر اور پھر اور کیا کہتے ہیں کہ بے شک وہ ٹھہرنے اور رہنے کے لحاظ سے بڑی بدترین جگہ ہے اور جو خرچ کرتے وقت بھی نہ تو اسراف کرتے ہیں دیکھیں جو خرچ کرتے بھی اسراف نہیں کرتے اب یہ آیت پڑھ کے مجھے جب میں نے بھی پہلی دفعہ پڑھی تھی تو سب سے پہلے دل چاہتا تھا اپنے کلوزک میں جائیں اور دیکھیں کہ وہاں پہ کیا کیا پڑ ہے تو دل چاہتا تھا سارا اٹھا کے پھینک دے کہ یا رب العالمین کیسے اسراف جوتیاں پرس کپڑوں سے لے کے ہر چیز جولری آپ دیکھیں تو اسراف ہی اسراف نظر آتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عباد و رحمان جو ہے اللہ کے بندے ابت کیا ہے اللہ کا غلام نہ اللہ کا فیورٹ بندہ اللہ کہتے ہیں کہ وہ اسراف نہیں کرتے نہ بخیلی کرتے ہیں کہ ایسا نہیں کہ جو امپورٹن چیز ہے وہ بھی نہیں لیں ایسا بھی نہیں کرتے بلکہ ان دونوں کی درمیان میں موتدل طریقے سے خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو معبود نہیں پکارتے یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے خواہش نفس کو معبود نہیں بناتے اور کسی ایسے شخص کو جسے قتل کرنا اللہ نے منع کر دیا بجز حق کے قتل نہیں کرتے نہ وہ زنا کے مرتقب ہوتے ہیں اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا اسے قیامت کے دن دوہرہ عذاب دیا جائے گا کس کو جو زنا کی بات ہو رہی ہے اور وہ زلت کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیشہ اس کو دوزت میں رکھے گا سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کر لیں دیکھیں کتنی بڑی بات ہوتی ہے نا کہ جیسے اللہ سبحانہ وتعالی کبیرہ گناہ جیسے زنا کی بات ہو رہی ہے یا کچھ بھی ایسے بات ہوتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ وتعالی اتنی پیار سے کہتے ہیں سوائے اس کو جو توبہ کر لیں توبہ کر لیں اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی ماف کر دیں گے اور اس پر جم جائے اور پھر وہ نفس مطمئن بننے کے لیے جو اس کی کوشش ہوگی نا کبھی ہم ادھر جا رہے ہیں کبھی ادھر جا رہے ہیں اور اللہ کو منانے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو وہ بندے بڑے پسند آتے ہیں آپ دیکھیں اگر آپ ماں ہیں جو بھی پروگرام سن رہے ہیں آپ کو اپنا وہ بچہ کتنا اچھا لگے گا کہ یوں نو اگر گلتی ہو جاتی ہے تو پھر آتا ہے مام اگین مجھ سے ایسے ہو گیا آپ اس کو اگدم سے اپنے ساتھ چپٹا لیتے ہیں کہ نہیں بیٹا کوئی بات ہی نیکس ٹائم نہیں کرنا یہ بالکل وہیسی بات ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں سوائے ان لوگوں کے جو توبہ کریں اور ایمان لائیں اور نیک کام کریں ایمان لائیں اور پھر نیک کام کریں ایسے لوگوں کی گناہوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نیکیوں میں بدل دیتا ہے اللہ بخشنے والا اور مہربانی کرنے والا ہے اور جو شخص توبہ کرے اور نیک عمل کرے وہ تو حقیقتاً اللہ کے پاس سچا رجوع کرنے والا ہے اور جو لوگ جھوٹی گوائی نہیں دیتے بلکہ جب بھی ان سے کوئی بات ایسی ہوتی ہے تو وہ اسے گریز کرتے ہیں اور وہ لغ چیزوں پر ان کا گزر ہو تو شرافہ سے گزر جاتے ہیں کہ بھی ایسی جگہ سے گزر رہے ہیں جہاں پر ایسی کوئی بات ہو رہی ہے یا ایسا کوئی محول ہے جس میں اللہ کی نافرمانیہ ہے تو وہاں پر ٹکیں نہیں بیٹھ جاتے ہیں فر ایکساپ پر مہندی پر گئے ماں پر جی ڈانس شروع ہو گئے لڑکے لڑکے آپ ڈانس کر رہے ہیں تو چلو اب آئی ہوں تو چلو کوئی بات نہیں تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتی ہوں نہیں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ جب ان کا ایسی جگہوں سے گزر ہوتا ہے تو شرافت سے گزر جاتی ہے شرافت سے وہاں سے اٹھ کے آ جائیے اور جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندے بہرے ہو کر ان پر نہیں گزرتے ہیں اور آگے دیکھئے پھر اتی خوبصورت دعا رہی ہے جو یوزیلی میں نے اپنی فرنڈز کو بیسیکلی سارے اپنے رشتہ داروں کو بھی میں نے ایسے ان کو یاد کروا دیا ہوا جیسے پانی پیتے ہیں اب میں ہمیشہ ان کو کہتے ہوں کہ اپنی تحییات میں یہ شامل کر لیں اور اس سے پہلے نماز نہ ختم کریں اور اتنی خوبصورت دعا رہی ہے کہ جب انہیں ان کے رب کے کلام کی آیات سنائی جاتی ہیں تو وہ اندے بہرے ہو کر نہیں زنتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ربنا حبلنا من ازواجنا وزریاتنا قررت عائن وجعلنا للمتقین اماما الحمدللہ کتنی خوبصورت دعا ہے کہ اے ہمارے پروادگار تو ہمیں ہماری بیویوں اور اولاد سے آنکھوں کی تھندک عطا کر اور ہمیں پرحیزگاروں کا امام بنا دے اللہ اکبر دیکھئے اس میں جو دعا مانگتے ہیں کیونکہ usually ہمیں سمجھ نہیں آتی ہے کہ دعا ایک complete دعا جیسے کرنی ہوتے ہیں کہ اپنے میاں کے لیے بھی دعا مانگے اپنے بچوں کے لیے بھی مانگے اور ان کے لیے دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے اور کیا کرے تو اتنی پیاری دعا ہے کہ عرب میں یہ رواج ہوتا تھا اس زمانے میں کہ جب کسی کو کوئی بدعا دینی ہوتی تھی تو اس کو کہتے تھے تیری آنکھیں جلیں کیونکہ آنکھیں تو تب ہی جلتی ہیں جب کوئی دکھ سے آنسو گرتے ہیں تو اس وقت آنکھیں جلتی ہیں لیکن جب دعا دینی ہوتی ہے تو تب کہتے تھے آنکھوں کو تھنڈک ملے تو یہاں پر یہی بات ہے کہ ہم دعا یہ کریں اللہ سبحانہ وتعالی سے کہ ان کی طرح سے خیر کی خبریں آئیں وہ جہاں بھی رہیں سکون سے رہیں ان کے گھروں کو آباد ان کے بچوں کو آباد ان کی دنیا بھی آباد ان کی آخرت بھی آباد تو اتنی خوبصورت دعا ہے کہ میری آنکھیں ان کی خبروں سے ٹھنڈی رکھنا اب پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے کہتے ہیں کہ ان کو متقیوں کا امام بنا دے کتنی بڑی دعا ہے دیکھئے کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ دعائیں مانگتے ہوئے ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم کیا مانگ رہے ہیں کتنی بڑی چیز مانگ رہے ہیں اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اللہ نہ کرے سب کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا کہ اگر دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہم پریشان بھی ہو جاتے ہیں کہ اگر اچانک ایسا ہوا کہ بچی نے ہجاب لے لیا یا بچے نے انچی شلوار کر لی یا پینٹ انچی کر کے مسجد کی طرف چل پڑا تو ہم کہتے ہیں یہ کیا ہوا یہ تو فنیٹک ہونے کی ضرورت نہیں ہے بیٹا زندگی کو نارمل طریقے سے گزارو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم تو ہر نماز میں مانگ کے آئے ہیں کہ ان کو متقیوں کا امام بنا دینا اللہ اکبر اب یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ان کے سبر کے بدلے جنت کے بلند بالا خانے دیے جائیں گے دیکھیں گھروں کی بات ہو رہی ہے وہ محلات کی بات ہو رہی ہے کون سے لوگ جو متقیوں کے امام بن جائیں گے اور پھر ان کو بلند بالا خانہ دیے جائیں گے جہاں انہیں دعا سلام پہنچائے جائے گا ان میں یہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ بہت ہی اچھی اور امدہ مقام ہوگا کہہ دیجئے کہ اگر تمہاری دعا التجاب پکارنا نہ ہوتی کہ اللہ سبحانہ وتعالی کو بہت اچھا لگتا ہے جب بندہ پکارتے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اگر تمہارا یہ پکارنا نہ ہوتا تو میرا رب تمہاری پرواہ نہ کرتا تم تو جھٹلا چکے اب کافروں کو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ تم تو جھٹلا چکے چونکہ اب انقریب اس کی سزا تمہیں فوراں مل جائے گی اور آگے اللہ سبحانہ وتعالی جو ہمیں اگلی سورہ ہے اس میں اتنے خوبصورت احکامات ہیں اس میں آپ کو پھر سے نبیوں کے پورے قصے ملیں گے اور آخر میں مجھے لگتا ہے کہ میں نے آپ کا ٹیسٹ لے لینا ہے سب کا کہ آپ کو یاد ہوا کہ نہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کون تھے ان کی قوم پہ کیا ہوا تھا انہوں نے کیا کہا تھا فیرون نے کیا کہا تھا لوت علیہ السلام کون تھے ان کے ساتھ کتنے لو اب کہتے ہیں لوت علیہ السلام ان کے ساتھ صرف ان کی دو بیٹیاں ایمان لائی اب سوچیں ہم تو ایک بندے کو کبھی دعوت دیتے ہیں کوئی اچھی بات کرے اور اگر وہ ہماری تھوڑی سی بیستی کر دے تو ہمارے تو آنسوں بھی یوں آنکھ کے اوپر لٹکے ہوتے اور پھر ہم کہتے ہیں کہ نہیں جی اگلی دفعہ تو ہم نے اس کو نہیں بتانا لوت علیہ السلام نے کتنے سال اللہ کا پیغام دیا تھا اور ان کی صرف دو بیٹیاں جو تھی وہ ان کے ساتھ نکلی تھی اور جو ان کی بیوی ہے وہ بھی پیچھے رہنے والوں میں سے ہو گئی تھی لیکن انہوں نے اپنی حمد نہیں ہاری وہ اپنا کام کرتے رہے تھے اللہ سے بس یہی دعا کریں گے کہ ہمیں بھی یہی حمد اتا کریں یہی حوصلہ دے کہ ہم اللہ کے راستے میں نکلے ہیں تو پھر نکلتے ہی رہیں اور اب یقین کریں کہ ایسا ہوتا ہے ایک دفعہ آپ نکل کے دیکھیں انشاءاللہ پھر میں بات کرتی ہوں کبھی میں ایسے بات کرتی ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ جو سن رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ اتنا ما شاءاللہ وہ پریکٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں میرے سے کسی درجے پر اونچی ہوتے ہیں ان کو لگتا ہوگا کہ یہ کیا میں بار بار کر رہی ہوں میں ریگولر بات کرتی ہوں اس طرح سے میرے ذہن میں آتا ہے کہ آج سے کچھ سال پہلے تو میں بھی اسی مقام پہ تھی مجھے بھی نہیں پتا تھا کیونکہ میری زندگی میں قرآن نہیں کھلا تھا لیکن جب قرآن کھل جاتا ہے تو یوں لگتا ہے کہ باغات میں آپ کو بٹھا دیا گیا آپ کو اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت آتی ہے سکینہ تو ترتی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کی پہچان ہوتی ہے اس کی محبت ہوتی ہے آپ کو میری لفظوں سے پتا چل رہا ہوگا کہ دیوانگی ہو جاتی ہے اب پھر اللہ سبحانہ وتعالی سے وہی دعا کرتے ہیں اللہم انی اسعالکا حبکا وحب من یحبکا وحب عملا یقربو الہ حبکا آمین سم آمین انشاءاللہ اب ہم سورت شعرہ کا آغاز کرتے ہیں سورت شعرہ جو ہے شعرہ مکی سورہ ہے اس میں دو ستائیس آیات ہیں اور اس میں گیارہ رکو ہیں الحمدللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے توسین میم یہ حروف مکتات ہیں میں ہمیشہ آپ کو پتا بھی ہے اور بتا بھی چکی ہوں یہ آیات روشن کتاب کی ہیں جو ابھی ہم پڑھ بھی رہے ہیں اور آگے بھی پڑھیں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں یہ روشن کتاب ہے اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے ان کے ایمان نہ لانے پر شاید آپ تو اپنی جان نہیں کھو دیں گے یہ اس کو کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ لوگ اگر ایمان نہیں لارے تو کیا آپ نے اپنی جان حلکان کر دیں گے فَلَا أَلَّقَ بَاخِيُن نَفْسَ كَيْلَا سَارِهِمْ أَلَّمْ يُؤْمِنُ بِحَازِلْ حَدِيثِ آسَفَةِ وہ جو ہم پڑھتے ہیں تو میں صرف کئی دفعہ یہ سوچتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حوصلہ تھا کہ آپ کو یادیں جب ہم ہسٹری پڑھے تھے ساتھ ساتھ تو میں ہسٹری آپ کو بتا رہی ہوتی ہوں کہ مکہ کے دور میں جس وقت حج کے لیے لوگ آتے تھے ہر کافلے کے ساتھ ان کے خیموں میں جاتے تھے اسلام کی تبلیغ تیرہ سال تک اور لوگ نہیں مانتے تھے لوگ ان کو مزاک اڑاتے تھے ان کی بات نہیں سن رہے ہوتے تھے انہوں نے یہ نہیں کبھی سوچا کہ میں اگلے خیمے میں نہیں جاؤں گا میری تو یہاں پہ ان لوگوں نے بات نہیں سنی اور میرا مزاک اڑایا اور آج اس سال کر لیا تو اگلے سال میں نے نہیں جانا میرا مزاک اڑائیں گے نہیں اب میں نے نہیں یہ کرنا تیرہ سال تک ہر دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ریگولر زندگی میں تو کرتے ہی تھے لیکن جاتے تھے اور جا کے ان کو اسلام کا پیغام دیتے تھے اور وہ لوگ نہیں بھی مانتے تھے لیکن اپنا تو کام کر لیا اور آج دیکھیں الحمدللہ جو ہم لوگ ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرے گا انشاءاللہ ہم ایمان ایسا لائیں گے کہ وہ عامل و سوال ہاتھ والے بھی بن جائیں گے لیکن یہاں پہ یہی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا ایمان نہ لانے پر شاید آپ کو ان کی اپنی جان کھو دیں گے اگر ہم چاہے ہیں تو ان پر آسمان سے کوئی ایسی نشانی اتارتے کہ جس کے سامنے ان کی گردنیں خم ہو جاتی اور ان کے پاس رحمان کی طرح سے جو بھی نہیں نصیت آئی یہ اس سے روگدانی کرنے والے بن گئے ان لوگوں نے جھٹلایا ہے اب ان کے پاس جلد ہی اس کی خبر آ جائے گی جس سے وہ آپ کا مزاق اڑاتے ہیں کیا انہوں نے زمین پر نظر نہیں ڈالی کہ ہم نے اس میں ہر طرح کے نفیس جوڑے پیدا کر دیئے اب بے شک اس میں یقینا نشانی ہے اور ان میں اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اور تیرا رب یقینا وہی غالب اور مہربان ہے اور جب آپ کے رب نے موسیٰ علیہ السلام کو آواز دی کہ تو ظالم قوم کے پاس جا دیکھیں اب یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کی واپس اللہ سبحانہ وتعالی بات کریں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے ظالم قوم کونسی تھی فیرون تھا اور فیرون کے پاس وہ بڑے ہوئے تھے اس جگہ پر اور کوئی پتہ تھا کہ یہ کتنا ظالم ہے اور کتنا سرکش ہے اور وہ کہتا ہے میں خدا ہوں اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کہا چلو ان کو جا کے میرا پیغام دو اور پھر دیکھئے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ قوم فیرون کے پاس کیا وہ جاؤ کہاں پہ قوم فیرون کے پاس کیا وہ پرہیزگاری نہیں کریں گے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے پرودگار مجھے تو خوف ہے کہ کہیں وہ مجھے جھٹلا نہ دے اور میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے میری زبان چل نہیں رہی پس تو حارون کو میرے ساتھ ان کے بھائیتے حارون کو میرے ساتھ وحی دے کے بھیج دے اور ان کو مجھ پر اور میرے ایک قصور کا دعویٰ بھی ہے مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ مجھے مار نہ ڈالے اب قصور کونسا تھا آپ کو یاد ہم نے پہلے پڑھا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے انہوں نے راستے میں دیکھا کہ دو لوگوں میں لڑائی ہو رہی ہے ایک وہ تھا جو بنی اسرائیل کا تھا اور دوسرا فیرون کی قوم کا تھا انہوں نے یہ سوچا جب اس نے آواز دی کہ مجھے اس سے بچاؤ کہ یہ غریب ہے اس کے ساتھ یہ زیادتی کر رہا ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو چھڑانے کے لیے اس کو جیسے مکہ مارا نا تو مکہ غلطی سے ایسی جگہ پہ لگیا کہ بندہ مار گیا اب وہاں پہ جب وہ مر جاتا ہے تو ان کے اس وقت کا قانون بھی یہ تھا کہ اگر کسی کو مارتے ہیں تو اس کی جگہ اس کی جان لی جاتی تھی تو اب وہی بات یہاں پہ موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میں نے تو بندہ مار کے وہاں سے بھاگا ہوں تو میں واپس جاؤں گا تو وہ تم مجھے مار دیں گے تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دیکھیں کہتے ہیں کہ جناب باری تعالیٰ نے فرمایا ہرگز ایسا نہ ہوگا تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جو ہم خود سننے والے اور تمہارے ساتھ ہیں تم دونوں فیرون کے پاس جا کر کہو کہ بلا شبہ ہم رب العالمین کی طرح سے بھیجے گئے ہیں کہ تم ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو روانہ کہہ دے کہ فیرون کو کہو کہ تم نے جس کو غلام بنایا بنی اسرائیل کو اس کو ہمارے ساتھ بھیج دو فیرون نے کہا کہ کیا ہم نے تجھے تیرے بچپن کے زمانے میں اپنے ہاں نہیں پالا تھا اور تم نے اپنی عمر کے بہت سے سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں اور آگے فیرون نے کہا تو پھر تم اپنا وہ کام کر گیا جو کر گیا منز کے وہ جو قتل تھا اور تم نشکروں میں ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جواب دیا کہ میں نے اس کام کو اس وقت کیا تھا جبکہ میں راہ بھولے ہوئے لوگوں میں سے تھا پھر تم سے خوف کھا کر میں یہاں سے بھاگ گیا پھر مجھے میرے رب نے علم اور حکمت عطا فرمائی اور مجھے اپنے پیغمبروں میں کر دیا مجھ پر تیرا کیا یہی وہ احسان ہے جسے تو جتا رہا ہے اور تو نے بنی اسرائیل کو اس کی وجہ سے غلام بنا رکھا ہے فیرون نے کہا کہ رب العالمین کیا چیز ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ آسمان اور زمین اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم یقین رکھنے والے ہو فیرون نے اپنے ایدگرد والوں کو کہا کہ کیا تم نے یہ سنا جو یہ فیرون کہہ رہا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہ تمہارا اور تمہارے اگلے بابدادوں کا پرودگار ہے فیرون نے کہا لوگو تمہارا یہ رسول جو تمہاری طرف بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کو کہہ رہے ہیں یہ تو یقینا دیوانہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا وہی مشرق اور مغرب کا اور اس کے درمیان کی تمام چیزوں کا رب ہے اگر تم اکل رکھتے ہو فیرون کہنے لگا سن لے اگر تمہارے سوا کسی اور کو معبود بنایا تو میں تجھے قید میں ڈال دوں گا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر جب میں تیرے پاس کھلی نشانی لے کر آیا ہوں فیرون نے کہا کہ اگر تم سچوں میں سے ہے تو اسے پیش کر آپ نے اسی وقت اپنی لاتھی ڈالی جو اچانک کھل لم کھلا اسطحہ بن گئی اور اپنا ہاتھ کھینج کا باہر نکالا اور دیکھنے والوں کے لیے وہ چمکتا ہوا ہو گیا فیرون اپنے پاس کے لوگوں کو سرداروں کو کہنے لگا بھائی یہ تو کوئی بڑا ہی جادوگر ہے یہ تو چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دے بتاؤ اب تم کیا حکم دیتے ہو ان سب نے کہا کہ آپ اسے اور اس کے بھائی کو مولد دیجئے اور تمام شہر میں ہر کارے بھیج دیجئے جو آپ کے پاس ذی علم جادوگروں کو لے آئیں پھر ایک مقررہ مدد کے بعدے پر تمام جادوگر جمع کر لیے جائیں گے رب اللہ اس وانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عام لوگوں سے بھی کہہ دیا گیا کہ تم سب جمع ہو جو تاکہ اگر جادوگر غالب آج ہے تو ہم ان کی پیر بھی کرنے لگیں جادوگر آکر فیرون سے کہنے لگے کہ اگر ہم جیت گئے تو تم ہمیں کیا انعام دوگے فیرون نے کہا کہ بڑی خوشی سے بلکہ ایسی صورت میں تو تم ہمارے خاص درباری بن جاؤگے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں سے فرمایا جو کچھ ہے دالنا تم ڈالو انہوں نے اپنی رسیاں اور لاتھیاں ڈالی اور کہنے لگے کہ فیرون کی قسم ہم یقیناً غالب رہیں گے اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی لاتھی کو ڈالا اور پھر کیا ہوا کہ مدان میں جب انہوں نے لاتھی کو ڈالا جس نے اس وقت ان کے جھوٹ موٹ کے کرتب کو نگلنا شروع کر دیا یہ دیکھتے ہی جادوگر بے ساختہ سجدے میں گر گیا آپ دیکھیں جادوگروں کو پتا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے اور انہوں نے صاف کہہ دیا کہ ہم تو اللہ رب العالمین پر ایمان لائے یعنی موسیٰ علیہ السلام اور حارون علیہ السلام کے رب پر پھر انہوں نے کہا کہ میری اجازت سے پہلے تم اس پر ایمان لے آئے ہو یقینا یہی تمہارا وہ بڑا سردار ہے جس نے تمہیں یہ جادو سکھائے ہیں تو تمہیں ابھی ابھی معلوم ہو جائے گا کہ قسم ہے میں ابھی تمہارے دونوں ہاتھ پاؤں کارڈ ڈالوں گا اور تمہیں سولی پر چڑھا دوں گا انہوں نے کہا کہ کوئی حرج نہیں ہم تو اپنے رب کی طرف لوٹائے جانے والے ہیں اور اس بنا پر کہ ہم سب سے پہلے ایمان لانے والے ہیں ہمیں امید ہے کہ ہمارا رب ہماری خطاؤں کو ماف کر دے گا اور ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ رات و رات میرے بندوں کو نکال لے چل تم سب پیچھا کیے جاؤ گے پھر انہیں شہریوں میں ہر کارے کو بھیج دیا کہ یقینا یہ گروہ بہت ہی کم تعداد میں ہے اور اس وقت یہ ہمیں سخت غصہ دلارے ہیں اور یقینا ہم بڑی جماعت ہیں اور ان سے چوکانہ رہنے والے ہیں اور آخر میں دیکھیا اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بلاخر ہم نے جو فیرون والے تھے ان کے باغات اور چشموں سے اور خزانوں سے اور اچھے اچھے مکانات سے نکال باہر کیا اور اسی طرح ہوا اور ہم نے ان تمام چیزوں کا وارث بنی اسرائیل کو بنا دیا اور پھر اللہ سبانہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر فیرونیوں نے سورج نکلتے ہی ان کا تعاقب کیا پس جب دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھ لیا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم تو یقینا پکڑے گئے موسیٰ نے کہا کہ ہر کس نہیں یقین مانو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے جو ضرور مجھے راہ دکھائے گا ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی بھیجی کہ دریا پر اپنی لاتھی مار پس اسی وقت دریا پھٹ گیا اور ہم نے اسی جگہ فیرونیوں کو نزدیک لا کھڑا کیا اب پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں اور موسیٰ علیہ السلام کو اور اس کے تمام ساتھیوں کو نجات دے دی اور دوسروں کو ڈبو دیا یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں عبرت کس کے لیے جو ایمان لاتے ہیں اور ان کے لیے جو ایمان نہیں لاتے وہ بھی دیکھ رہے تھے نا کہ کیا ہو رہا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک آپ کا رب بڑا ہی غالب اور مہربان ہے انہیں عبرہم اللہ السلام کا واقعہ بھی سنا دو جب انہوں نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو انہیں نے جواب دیا کہ عبادت کرتے ہیں بتوں کی ہم تو برابر ان کے مجاوز بنے بیٹھے ہیں آپ نے فرمایا کہ جب تم انہیں پکارتے ہو تو کیا وہ سنتے بھی ہیں یا تمہیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ہم نہیں جانتے کہ وہ ہمیں نفع نقصان پہنچا سکتے ہیں کہ نہیں ہم تو اپنے باپ دادوں کے کرنے کے اوپر ہیں کہ وہ جو ہمارے باپ دادا کرتے تھے ہم تو وہی کرتے ہیں آپ نے فرمایا کچھ خبر بھی ہے جنہیں تم پوجھ رہے ہو تم اور تمہارے اگلے باپ دادا وہ سب میرے دشمن ہیں بجز سچے اللہ سبحانہ وتعالی کے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے وہی میری رہبری بھی کرے گا وہی ہے جو مجھے کھلاتا بھی ہے اور جب میں بیمار پڑ جاتا ہوں تو مجھے شفاہ دیتا ہے اور وہی ہے جو مجھے مارے گا اور پھر زندہ کرے گا اور جس نے میری امید بندی ہوئی ہے اور وہ جو روز جزا میرے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اے اللہ اے میرے رب ربی حبل حکمن والحکن بسالحین یہ دعا مانگا کریں کیونکہ حکمت جس کو عطا اللہ سبحانہ وتعالی نے کر دی اللہ سبحانہ وتعالی کہتا ہے کہ اللہ جس کو بہتری چاہتا ہے اس کو دین میں سمجھ عطا کرتا ہے دیکھیں فیصلہ کرنا یہ بہت کمال کی چیز ہوتی ہے کہ اگر انسان صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کر لے کئی فیصلے ہم ایسے کرتے ہیں کہ پوری زندگیاں خراب ہو جاتی ہیں وہ ایک فیصلہ کبھی پر ایگزمپل کبھی کسی بچی کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے بچے کے معاملے میں فیصلہ کرنا ہے یہ میں چھوٹی سے ایگزمپل سے دے رہی ہوں اور ہم اپنے نفس کے غلام ہو جاتے ہیں کبھی ہمارا نفس ہمیں کہتا ہے کہ یہاں پہ تو بڑے پیسہ ہے کوئی بات نہیں یہ بھی خرابی ہے وہ خرابی ہے تو یہ سوکے لیکن کھاتے پیتے لوگیں کر دیتے ہیں ہمارا نفس جب ہمیں ایسے فیصلے کراتا ہے پھر ہم بڑے رسوا ہو جاتے ہیں تو دعا مانگا کریں ربی حبلی حکمن والحقنی بسوالہین کہ اے میرے رب مجھے قوت فیصلہ عطا کر اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دے اور میرا ذکر خیر پیچھے رہنے والے لوگوں میں باقی رکھنا مجھے نعمت والی جنتوں کے وارث بنا دے اور میرے باپ کو بخش دے وہ گمراہوں میں سے تھا اور جس دن کہ لوگ دوبارہ زندہ کیے جائیں گے مجھے رسوا نہ کرنا جس دن کے مال اور اولاد کچھ کام نہیں آئے گی لیکن فائدے والا وہی ہوگا جو اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے بے عیب دل لے کے جائے گا بس دعا کریں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم ان لوگوں میں ہو جائے جو بے عیب دل لے کے اللہ کے پاس جائے اور پرہزکاروں کے لیے جنت بالکل نزدیک لا دی جائے گی اور گمراہ لوگوں کے لیے جہنت ظاہر کر دی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا کہ جن کو تم پوجا کرتے تھے وہ کہاں ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے سوا تھے کیا وہ تمہاری مدد کرتے ہیں یا کوئی بدلہ لے سکتے ہیں پس وہ سب اور کل گمراہ لوگ جہنم میں اوندے مو ڈال دی جائیں گے اور ربلیس کے تمام کے تمام لشکر بھی وائیں ہوں گے آپس میں لڑتے جھگڑتے ہوئے کہیں گے کہ قسم اللہ کی یقیناً ہم بڑی غلطی پہ تھے اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا کرے کہ اس دنیا میں ہمیں اس چیز کا احساس ہو جائے کیونکہ وہاں تو عمل کے دروازے بند ہو جائیں گے نا یہاں پہ تو توبہ کے دروازہ کھلا ہے اور جبکہ تمہیں رب العالمین کے نے برابر سمجھایا تھا اور ہمیں تو سوائے ان بدکاروں کے کسی نے گمراہ نہ کیا اب تو ہماری کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی اور نہ ہی کوئی ہمارا سچا غم خوار دوست ہے اللہ اکبر اگر کاش کہ ہمیں ایک مرتبہ پہ جانا ملتا تو ہم پک کے سچے مومن ہو جاتے یہ ماجرز یقیناً ایک زبدست نشانی ہے یقیناً آپ کا پرودگار ہی غالب اور مہربان ہے قوم نو نے بھی اپنے ربیوں کو چھٹلایا آپ دیکھئے پہلے ابراہیم کی جب سٹوری تھی اس کے بعد قوم نو کی بات آتی ہے نو علیہ السلام کے بارے میں جبکہ ان کے بھائی نو علیہ السلام نے کہا کہ کیا تمہیں اللہ کا خوف نہیں ہے سنو میں تمہاری طرف اللہ کا امانتدار رسول ہوں بس تمہیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور میری بات ماننی چاہیے میں تم سے اس پر کوئی عجرت نہیں لیتا میرا بدلہ تو صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے بس تم اللہ کا خوف رکھو اور میری فرمان بداری کرو قوم نے جواب دیا کہ کیا ہم تجھ پر امان لائے تیری تابعہ داری تو بڑے ہی رزیل لوگ کرتے ہیں آپ نے فرمایا مجھے کیا خبر کہ وہ پہلے کیا کرتے تھے ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے اگر تمہیں شعور ہو تو میں امان والوں کو دھکے دینے والا نہیں ہوں میں تو صاف طور پر ڈرنے والا ہوں اور ڈرانے کے لیے آیا ہوں انہوں نے کہا کہ اے نو اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تجھے ہم سنگسار کر دیں گے آپ نے کہا اے میرے پرودگار میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا پس تو مجھ میں اور ان میں قدی فیصلہ کر دے اور مجھے اور میرے با امان ساتھیوں کو نجات دے دے چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے ساتھیوں کو بھری ہوئی کشتی میں سوار کر کے نجات دے دی بعد ازاں باقی کے تمام لوگوں کو ڈبو دیا یقیناً اس میں بڑی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور بے شک آپ کا پرودگار البتہ وہی ہے جو زبدست رہم کرنے والا ہے آدھیوں نے بھی رسول کو جھٹلایا جبکہ ان کے پاس ان کے بھائی خود نے کہا کہ میں تو تمہارے پاس ڈرانے والا آیا ہوں اور میں تمہارا ایمانتدار پیغمبر ہوں پس اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو میں اس پر تم سے کوئی عجرت علم نہیں کرتا میرا ثواب تو تمام جہان کے پرودگار کے پاس ہے کیا تم ایک ایسے ٹیلے پر بہتور کھیل تماشاں ایمارتے بناتے ہو اور بڑی سنت والے مضبوط محل تعمیر کرتے ہو گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہ گئے دیکھیں کہ ان کی قوم کیا کرتی تھی کہ جیسے بڑے بڑے محلات کوئی جگہ دیکھتے تھے تو وہاں پہ محلات بنا دیتے تھے تاکہ نشانی رئے لو کہ ان کے تو وہاں پہ گھر ہیں جیسے فر ایکزامپل آج کی ایکزامپل دے تو جی امریکہ میں بھی گھر ہے پاکستان میں بھی اسلام آباد میں بھی ایک گھر لے لیا لندن میں بھی گھر ہے تو اسی طرح سے ان کو بھی یہ عادت ہی کہ بغیر مطلب ضرورت نہیں اور بڑے بڑے محلات بناتے تھے کہ ہمارے نام ہو تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ جب بڑی بڑی سنت والے مضبوط محل تعمیر کر رہے ہو گویا کہ تم ہمیشہ یہاں رہو گے اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو تو سختی اور ظلم سے پکڑتے ہو اللہ سے ڈرو اور میری پیر بھی کرو اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں میں تمہاری مدد اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہاری امداد کی جنہیں تم نہیں جانتے اس نے تمہاری مدد کی مال سے اور اولاد سے باغات سے اور چشموں سے مجھے تو تمہاری نصف بڑے دن کے بڑے خوف کا اندیشہ ہے انہوں نے کہا کہ آپ واز کہیں یا واز نہ کریں ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تو بس پرانے لوگوں کی عادت ہے اور ہم ہرگز عذاب نہیں دیے جائیں گے چونکہ آدھیوں نے حضرت احود علیہ السلام کو جھٹلایا اس لئے ہم نے ان کو تباہ و برباد کر دیا یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان نہیں لاتے ہیں اللہ اکبر ان کے لئے بھی نشانی ہے جو ایمان والے ہیں بے شک آپ کہہ رہا وہی ہے جو غالب حکمت والا اور مہربان ہے سمودیوں نے بھی اپنے پیغمبر کو جھٹلایا ان کے بھائی سالے نے ان سے فرمایا کہ کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے میں تمہاری طرف اللہ کا ایمانتدار پیغمبر ہوں تو تم اللہ سے ڈرو اور میرا حکم مانو میں اس پر تم سے کوئی عجرت نہیں مانگتا میری عجرت تو اللہ کے پاس ہے کیا ان چیزوں میں جو یہاں ہیں تم امن کے ساتھ چھوڑ دیا جاؤگے یعنی ان باغوں اور چشموں اور ان کھیتوں اور خجوروں کے باغوں میں جن کے شگفے نرموں نازک ہیں اور تم پہاڑوں کو تراش تراش کر بتکلف مکانات بناتے ہو ان کی کیا عادت تھی اس قوم کی کہ یہ پہاڑوں کو تراش کر کہتے ہیں کہ سو سو کمروں کا اتنی خوبصورت لوگ کہتے ہیں جی آج ترقی کی ہے آپ ان کی ترقییاں تو دیکھیں اور پھر اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو کیسے پکڑا تھا کہ پہاڑوں کو تراش کے محلات بناتے تھے پھر اللہ اور آیت نمبر 158 میں اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اور عذاب نے انہیں آدھ بوچا بے شک اس میں عبرت ہے اور ان میں سے اکثر لوگ مومن نہیں ہیں اور بے شک آپ کا رب بڑا زبدست اور مہربان ہے قومِ لوت نے بھی اپنے نبیوں کو جھٹلایا ان سے ان کے بھائی لوت علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اللہ کا خوف نہیں رکھتے میں تمہارے پاس امانتدار رسول ہوں بس تم اللہ سبحانہ وتعالی سے ڈرو اور میری عطاعت کرو میں تم سے اس پر کوئی بدلہ نہیں مانگتا میرا عجر تو اللہ کے پاس ہے کیا تم جہان والوں میں سے مردوں کے ساتھ شہفت رانی کرتے ہو وہ تمہاری جن عورتوں کو اللہ سبحانہ وتعالی نے تمہارا جوڑا بنائے اس کو چھوڑ دیتے ہو بلکہ تم تو حج سے گزرے ہوئے ہو انہوں نے جواب دیا کہ اے لوت اگر تو باز نہ آیا تو یقینا ہم تجھے یہاں سے نکال دیں گے آپ نے فرمایا کہ میں تمہارے کام سے سخت نہ خوش ہوں میرے پرودگار مجھے اور میرے گھرانوں کے اس وعباد سے بچا لے جو یہ کرتے ہیں پس ہم نے اسے اور اس کے ساتھ جو اس کی پیروی کرتے تھے ان سب کو بچا لیا دیکھیں لوت علیہ السلام کے پیروی کون کرتا تھا صرف دو بیٹیاں تھی ان کی بجز اس ایک بڑیا کے جو پیچھے رہ جانے والی تھی یہ ان کی بیوی تھی پھر ہم نے باقی اور سب کو حلا کر دیا اور ہم نے ان پر ایک خاص قسم کا میہ برسایا بس بہت ہی برا میہ تھا جس سے یہ درائے گئے اور جو میہ کے اوپر برسایا گیا تھا وہ کہتے ہیں کہ ان پر اوپر جو میہ برسایا گیا تھا وہ پتھر ایسے تھے کہ ہر پتھر نشان لگاوا تھا اللہ حکم یہ ماجرہ بھی سرہ سر عبرت ہے اس میں بھی اکثر مسلمان نہ ہوئے بے شک تمہارا پرودگار وہ ہی ہے جو غلبے والا اور مہربان ہے لیکن ساری سوریز میں آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا عذاب آتا ہے یہ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو دعا کی تھی کہ میری امت پر ایسا عذاب نہ ہے کہ پوری امت وائپ آف ہو جائے تو ان کی یہ دعا قبول ہوئی تھی لیکن ابھی بھی اگر ہم پر کوئی ایسا مشکل وقت آتا ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ کیا حال ہوتا ہے کہ کتنے لوگ ہیں جن کے دل نرم ہوتے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف جاتے ہیں وہ توبہ کرتے ہیں بعض لوگ تو اسی کھیل تماشوں میں ہوتے ہیں ان کو فکر ہی نہیں ہوتی وہ کہتے ہیں جی کوئی نہیں یہ ایک بیماری آئی ہے نکل جائے گی کوئی بات نہیں یہ پہلے بھی تو ایسے ہوا تھا اس سال بھی بیماری ایسی آئی تھی تو پھر اس کی دعائی آگئی تھی تو پھر ٹھیک ہو گئے تھے وہ ان چیزوں میں اللہ کی قدرت دیکھنے کے بجائے اللہ کا پیغام سننے کے بجائے وہ ان چیزوں میں مصروف ہو جاتے ہیں دیکھا والوں نے بھی اپنے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعب علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم ڈرتے نہیں ہو میں تمہاری طرف ایک امانتدار رسول ہوں اللہ کا خوف کھو اور میری فرما بداری کرو میں اس میں تم سے دیکھیں ہر نبی ایک ہی بات کہہ رہا ہے کہ میں تم سے عجرت نہیں لے رہا میرے عجرت جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیں گے ناپ تول پورا کرو اور کم نہ دو کیونکہ یہ قوم جو تھی نا قوم شعب جو تھی یہ کیا کرتے تھے یہ ناپ تول میں کم ہی کرتے تھے اور سیدھی صحیح ترازو کو تولہ کرو تو آج ذہر اپنے بزار میں آپ دیکھئے کہ جب ہم ناپ تول کرتے ہیں جب کپڑا ناپ دیں تو کتنی دفعہ میں کہنا پڑتے ہیں پتھان کو جا کے کہ دیکھو یہ پلیز کپڑا پورا کٹنا تھوڑا نہ دینا دیکھو میری شرٹنی بنے گی اس میں یا دوبٹا کبھی دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں دیکھو پلیز صحیح والا ناپنا ان کو ریمائن کرانا پڑتے تو راکی کھول کے دیکھنی پڑتی ہیں تو یہی اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں اس قوم میں بھی یہی برائی تھی لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دیا کرو بے باقی کے ساتھ زمین میں فساد نہ پھیلاؤ اس اللہ کا خوف رکھو جس نے تمہیں اگلی مخلوق میں جس نے خود تمہیں اور اگلی مخلوق کو پیدا کیا انہوں نے کہا تو تو ان میں سے ہے کہ تو سچے لوگوں میں ہے تو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دے کہا کہ میرا رب خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو دیکھیں خود اپنے لیے بدعا کرتے تھے کیونکہ ان کو تو اتنا اترسٹ ہوتا تھا نا کہ ہم جو بھی غلط کام کریں ہم ٹھیک ہی کر رہے ہیں اتنا اعتماد ہوتا ہے جیسے ہمیں بھی تو کبھی کوئی آ کے نصیت کرتا ہے نا اچانک کوئی کہتا تو ان کو کہتا ہے لوگ اس کو دیکھو ذرا ہمیں نہیں پتا کہ ہم کیا کریں ہماری تو امی بھی ایسے کرتی تھی یعنی میری نانی بھی ایسے کرتی تھی میری دادی بھی ایسے کیا کرتی تھی یہی حال اللکھوں کا تھا چونکہ انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں سائبان والے دن کے عذاب نے پکڑ لیا وہ بڑا بھاری عذاب تھا یقیناً اس میں بڑی نشانی ہے اور اس میں سے اکثر مسلمانہ تھے اور یقیناً تیرا پرودگار البتہ وہی ہے جو غلبے والا ہے اور مہربانی کرنے والا ہے بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کی طرف سے نازل کیا ہے اسے امانتدار فرشتہ لے کیا جبریل اللہ السلام کی بات ہے اور آپ کے دل پر اترا ہے اور اگر آپ اگاہ کر دیں کیونکہ آپ تو اگاہ کر دینے والے ہیں صاف عربی زبان میں ہے اگلے نبیوں کے کتابوں میں بھی اس قرآن کا تذکرہ ہے کیا انہیں یہ نشانی کافی نہیں کہ حکانیت قرآن کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں حکانیت قرآن کو تو بنی اسرائیل کے علماء بھی جانتے ہیں اور اگر ہم اسے کسی عجمی شخص پر نازل فرماتے تو ان کے سامنے اس کی تلابت کرتا تو یہ باور کرنے والے نہ تھے اسی طرح ہم نے گناہگاروں کے دل میں اس کا انکار داخل کر دیا دیکھیں جو انکار کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کیا وجہ ہے اس کی کہ وہ گناہگار ہیں اور جب تک دردناک عذابوں کو محلازہ نہ کر لے ایمان لانے والے نہیں ہیں پھر ایمان اگر لے بھی آئے تو ان کا ایمان لانا ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گا اور اس وقت کہیں گے کہ کیا ہمیں کچھ مولت دی جائے گی کیا یہ ہمارے عذاب کی جلدی مچا رہے تھے اچھا یہ تو بتاؤ کہ اگر ہم نے انہیں کئی سال بھی فائدہ اٹھانے دیا پھر انہیں وہ عذاب آ لگا جس سے یہ دھمکائے جاتے ہیں تو پھر کیا تو جو چیز یہ بردتے تھے ان کو کوئی فائدہ ہوا کہ اتنے سال اگر برد بھی لیا کھا بھی لیا انجوئے بھی کر لیا تو آخر میں جب عذاب دیکھیں گے تو ان کو یاد رہیں گے وہ دن کے ہم کیا کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہم نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس حال میں کہ وہاں پہلے ہم نے کوئی ڈرانے والا نہیں بیجا نصیت کے طور پر اور ہم ظلم کرنے والے نہیں ہیں اس قرآن کو شیطان نہیں لیا اور نہ ہی اس کے قابل ہے یہ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور نہ ہی اس کو یہ طاقت ہے بلکہ وہ تو سننے سے بھی محروم ہے کہ شیطان تو قرآن سن بھی نہیں سکتا بس تو اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود نہ پکار اور برنا تو سزا یافتہ ہو جائے گا میرے قریبی رشتہ دار اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرا دے اور ان کے ساتھ فروتنی سے پیشا جو بھی ایمان والے ہیں تیری تابعہ داری کریں گے اگر یہ لوگ تیری نافرمانی کریں تو تو اعلان کر دے کہ میں تم لوگوں سے تمہارے کاموں سے بیزار ہوں اپنا پورا بھروسہ اللہ غالب پر کر جو تجھے دیکھتا ہے جبکہ تُو کھڑا ہوتا ہے دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالی کہ یہ ایک جب بات آتی ہے نا کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ دیکھو میں تمہیں دیکھ رہا ہوں اور وہ چوبیس گھینٹے دیکھ رہا ہے وہ والی بات ہوتی ہے تو پھر ایک دم سے دل پہ ہاتھ پڑتا ہے کہ اللہ اکبر اللہ سبحانہ وتعالی بس ہمارے عمل ایسے کر دے کہ جب اللہ سبحانہ وتعالی کی نظریں پڑی رہیں ہی ہم پہ تو اللہ ہم سے خوش رہے اور جو تجھے دیکھتا رہتا ہے جبکہ تُو کھڑا ہوتا ہے اور سجدہ کرنے والوں کے درمیان تیرا گھومنا پھرنا بھی اور یہ وہ بڑا ہی سننے والا خوب جاننے والا ہے کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیطان کس پر اترتا ہے وہ ہر جھوٹے گناہ گار پر اترتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نے بتا دیا کہ جو شیطانی کام کرتے ہیں اس کی ریزن کہہ کہ وہ جھوٹے ہوتے ہیں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صحابہ نے پوچھا تھا کہ کیا مومن بستل ہو سکتا ہے تو صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مومن بستل ہو سکتا ہے لیکن مومن جو ہے وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا تو آج آپ دیکھیں کہ ہمارے جھوٹ کتنا عام ہو گیا ہے اللہ اکبر اللہ سوالہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ شائروں کی پیروی تو وہ کرتے ہیں جو بہکے ہوئے ہوتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ شائر ایک ایک بیابان میں سا ٹکراتے پھکتے ہیں اب یہاں پہ جو شائری کی بات ہے وہ والی شائری ہے جو منع ہے جس میں ورڈز ایسے یوز ہوتے ہیں یا وہ میوزک جو ہے حرام ہے جس پہ وہ انشاءاللہ اس کی جو تفصیل تفصیل آپ سنیں گے تو آپ کو پوری سمجھ آ جائے گی لیکن ایک صحابی تھی حسان بن ثابت وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ جو مشرقین مکہ تھے کیونکہ ان کا تو یہ کام ہوتا تھا وہ بڑے زبان ان کی بڑی مخوتی تھی کہ ایسے شائر و شائری میں وہ بہت پہنچ ہوئے تھے تو جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینس شائر و شائری کرتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسان بن ثابت کو کہتے تھے کہ تم اس کا جواب دو اور تم ان کا جواب دو جبرائیل اللہ علیہ السلام تمہارے ساتھ ہے تو اس لیے ایسی جو شائر و شائری ہوتی ہے جس میں ناتیں ہیں ایسی ناتیں جس میں اللہ سبحانہ اللہ کی حمد بیان کی جاتی ہے اس کی اجازت ہوتی ہے لیکن انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آپ پھر جب تفسیر آپ دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی اور وہ کیا کہتے ہیں بخشے کون جائیں گے سوائے ان کے جو ایمان لائے نیک عمل کیے اور بکسرت اللہ کا ذکر کیا اور اپنی مسلومے کے بعد انتقام لیا دیکھیں یہ بات بھی سنے غور کرنے والی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ تم پہ کوئی ظلم کر رہا تم بیٹھے ہوئے بیٹھے رہا کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں میرے پر ظلم ہو رہے اگر ظلم ہو رہے تو آواز اٹھاؤ لیکن اتنی ہی آواز اٹھاؤ جتنا ظلم ہوا ہے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی پھر آگے کہتے ہیں کہ جنہوں نے ظلم کیا وہ بھی جان لیں گے کہ کس کروٹ ہم بٹھاتے ہیں اللہ حکم بہت خوبصورت سورت تھی ہم نے بہت سے سبق سیکھے انبیاء کی قصے سنے کہ کیا ہوا تھا ان کی قوم پر عذاب کیوں آئے تھا انہوں نے کس طرح سے ان کو جھٹلایا کیسے ان کی بات نہیں مانی ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کس طرح سے وہ پوری قوم سورہ ہے اس میں ترانوے آیاتیں اور ساتھ رکھوں ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے توسین حروف مکتات ہیں یہ آیات ہیں قرآن کی جنہیں واضح اوروشن کتاب جو واضح اوروشن کتاب کی ہیں ہدایت اور خوشخبری ایمان والوں کے لئے ہے دیکھئے پھر یہ دیکھ لیا ہم نے پہلے پڑھا تھا دعا لیکل کتاب بلکل وہی بات ہے کہ ہدایت اور خوشخبری اس میں ایمان والوں کے لئے ہے کون ایمان والے جو نماز قائم کرتے ہیں زکاة ادا کرتے ہیں اور کیا کرتے ہیں کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں دیکھیں یہ تین چیزیں انسان کی پکی ہو جائے تو پھر اس کا اس راستے پر چلنا بہت آسان ہو جاتا ہے کہ غائب پر ایمان لیا کہ اللہ ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی مجھے دیکھ رہا ہے آخرت میں وہ میرا حساب ہمارے آخری نبی ہیں تو انشاءاللہ ہمارے راستے بہت آسان ہو جائیں گے جو لوگ قیامت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے انہیں ان کے کرتود زینتدار کر کے دکھائے بس وہ بھٹکے ہوئے ہیں اور اللہ سبحانہ وتعالی یہی لوگ ہیں جن کے لئے بڑا عذاب ہے اور آخرت میں بھی سخت نقصان والے ہیں بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اللہ حکیم اور علیم کی طرح سے یہ قرآن سکھایا جا رہا ہے یاد ہوگا جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سے کہا کہ میں نے آگ دیکھی ہے میں وہاں سے یا تو کوئی خبر لے کر آتا ہوں یا کوئی آگ سلگانے کے لئے لے آتا ہوں اور جب وہ وہاں پہنچے تو ایک آواز دی گئی کہ ببرکت ہے وہ اللہ حکیم آپ دیکھئے کتنی خوبصورت بات لگتی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام آگ لینے گئے تھے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پکارا میں سوچتی ہوں کبھی کہ انسان میرا خیال ہے ماری جائے اس میں اتنی طاقت ہی کدھر کہ اللہ سبحانہ وتعالی انسان کو پکار رہے ہیں اللہ حکیم کتنا بڑا مقام موسیٰ علیہ السلام کا اور کہ ہوا کیا تھا آپ دیکھئے اتنی خوبصورت یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی وہ قصہ بیان کرتے کہ جب وہ وہاں پہنچے تو آواز دی گئی کہ ببرکت ہے وہ ببرکت ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور برکت دیا گیا ہے وہ جو اس کے آس پاس ہے اور اللہ پاک تمام جہانوں کا مالک ہے موسیٰ علیہ اور اس کے عدد کی بات ہے جیسے فرشتے تھے وہاں پہ اور نور تھا اللہ سبحانہ وتعالی کا جو اللہ سبحانہ وتعالی یہاں پہ بات ہو رہی ہے کہ موسیٰ سن بات یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں غالب اور باحکمت تو اپنی لاتھی ڈال موسیٰ نے جب اسے ہلتا جلتا دیکھا گویا کہ وہ ایک سامپ ہے تو مو موڑتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگے اور پلٹ کر بھی نہ دیکھا اے موسیٰ خوف نہ کھا میرے حضور میں پیغمبر ڈرہ نہیں کرتے دیکھے اللہ سبحانہ وتعالی ان کو بلا رہے ہیں اب جیسے ہم سٹوری پڑھتے ہیں تو ایسے لگتے ہیں کہ ہم اس کے اندر چلے گئے ہیں وہ سٹوری ہماری آنکھوں کے سامنے ہو رہی اللہ سبحانہ وتعالی نے اتنی خوبصورت سے نقشہ یہاں پہ کھینچ ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام بھاگ رہے ہیں کہ میں یوں میں کیا کروں اور کیسے ہے تو اللہ سبحانہ وتعالی کہہ رہے ہیں کہ موسیٰ بھاگ نہیں میں تمہارا مطلب میرے سے پیغمبر ڈرہ نہیں کرتے میرے حضور پیغمبر ڈرہ نہیں کرتے لیکن جو لوگ ظالم ہیں پھر ان کے عفض نیکی کریں اور برائی پیچھے تو میں ان کو بخشنے والا ہوں مطلب جو نیکی کریں اور برائیوں کو پیچھے چھوڑ دیں تو اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں میں اس کو بخشنے والا ہوں اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں ڈال وہ سفید چمکتا ہوا نکلے گا اب ان کو جو موجزے دیئے تھے اس کی بات ہے بغیر کسی ایپ کے تو نو نشانیاں لے کے فرون اور اس کی طرف قوم کی طرف جا یقیناً وہ بدکار کا گروہ ہے پس جب ان کے پاس آنکھیں کھول دینے والے ہمارے موجزے پہنچے تو وہ کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے انہوں نے انکار کر دیا حالانکہ ان کے دل یقین کر چکے تھے صرف ظالم اور تکبر ظلم اور تکبر کی بنا پر پھر دیکھ لیجئے کہ ان فتنہ پردازوں کا انجام کیا ہوا اور ہم نے یقیناً دعود و سلیمان علیہ السلام کو علم دے رکھا تھا اور دونوں نے کہا کہ تعریف اس اللہ کی ہے جس نے ہمیں اپنی بہت سی امانتدار بندوں پر فضیلت دی ہے اور دعود علیہ السلام کی وراست سلیمان کے پاس ہوئی اور کہنے لگے کہ لوگوں ہمیں پرندوں کی بولیاں سکھائی گئی ہیں بے شک یہ بالکل کھلا فضل ہے اللہ کا سلیمان کے پاس ان کے تمام لشکر جنات اور انسان کے پرندے جمع ہو جاتے تھے ہر ہر قسم کی الگ الگ درجہ بندی کی گئی جب وہ چونٹیوں کے درمیان میدان میں سے پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا کہ اے چونٹیوں اپنے گھروں کی بلوں میں گھس چھو ایسا نہ ہو کہ بے خبری میں سلیمان کا لشکر تمہیں رون ڈالے دیکھیں کتنی خوبصورت بات لگتی ہے نا ہمیں تو خیئر چونٹیوں کے آواز نہیں آتی یہ جب آیت میں پڑھ رہی تھی تو میں سوچ رہی تھی کہ ہم کتنی بے دردی سے زمین پہ چلتے ہیں نا تو چونٹیاں بچاری چھوٹی چھوٹی چل رہی ہوتی ہیں ان کو پاؤں کے نیچے لے لیتے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کبھی گھر کے اندر بچاری آ جاتی ہیں ہم سپری کر کے ساری چونٹیوں کو مار دیتے ہیں اور کس طرح سے ان کے بھی گھر ہے ان کے بچے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی جیسے یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ ایک چونٹی کیسے ان کی سردار چونٹی تھی تو ان کو کہتی کہ اپنے بلوں میں گھنس جو ان کو نہیں کیونکہ سلیمان علیہ السلام تو سن سکتے تھے نا تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس کی اس بات نے حضرت سلیمان مسکرا کر ہس دیئے اور دعا کرنے لگے کہ اے پرودگار تو مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر بجا لوں یہ بڑی خوبصورت دعا ہے آپ بھی یہ یاد کر لیجئے تو اس کے میں آپ کو تجمہ سنا دیتی ہوں کہ سلمان علیہ السلام اس کرائے دعا کرنے لگے کہ اے پرودگار آپ مجھے توفیق دے کہ میں آپ کی نعمتوں کا شکر بجا لوں اور جو انعامت آپ نے مجھ پر اور میرے ماباب پر کیے ہیں اور ایسے نیک عمال کرتا رہوں جسے تو خوش رہے مجھے اپنی رحمت سے نیک بندوں میں شامل کر لے آپ نے پرندوں کا جائزلی اور فرمانے لگے کہ یہ کیا بات ہے کہ میں ہدھ ہدھ کو نہیں دیکھتا کہ کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے یقیناً میں اسے سخت سزا دوں گا یا اسے زباہی کر ڈالوں گا یہ میرے سامنے کوئی سری دلیل پیش کرے کچھ دیر کے بعد گزری تھی کہ ہدھ ہدھ در آ گیا تو اب اس کی بات آپ سنیں کچھ دیر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لائیا ہوں کہ تجھے اس کی خبر نہیں ہے اور خبر کیا لائے ہوں میں سباہ کی ایک سچی خبر تیرے پاس لائے ہوں سباہ جو ہے یہ ایک اس کا شہر کا نام بھی تھا اور اس کے علاوہ اس کا ایک آتا ہے کہ یہ ایک بادشاہ کا نام تھا جس پہ وہ شہر کا نام رکھا گیا تھا لیکن یہاں پہ جو بات ہو رہی ہے یہ سباہ اس شہر کی بات ہے میں نے دیکھا کہ اس کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے مطبع اللہ نے اس کو بڑا نعمتیں عطا کی ہیں اور اس کا تخت بھی بڑا عظمت والا ہے میں نے اسے اور اس کی قوم کو اللہ سبانہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کا سجدہ کر کے دیکھا شیطان نے ان کے کام انہیں بھلے کر کے دکھائے اور صحیح رستے پر نہیں ہیں اور ان کو چاہیے کہ اللہ سبانہ تعالیٰ کا سجدہ کرے اور آسمان اور زمینوں کی پوشیدہ چیزوں کو جو باہر نکالتا ہے اور جو کچھ تم چھپاتے ہو اللہ سبانہ تعالیٰ اس کو سب کو جانتا ہے اور اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے عظمت والا تو اللہ ہی ہے سلمان علیہ السلام نے کہا کہ اب اگر دیکھیں اگر اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچ کہہ رہا ہے کہ جھوٹ کہہ رہا ہے اب یہاں پہ دیکھئے کہ ہدھ ہدھ کا معاملہ جو ہم پڑھ رہے ہیں کہ پرندے جو ہیں ان کو بھی پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا اب میں کبھی سوچتی ہوں کہ اگر جب ہم ایسی آیت پڑھتے ہیں جب آپ کبھی گھر سے باہر بیٹھیں گے کسی پرندے کو آپ دیکھیں چڑھیا اڑھ کے جا رہی ہے کے دن زبان بند کر دی جائیں گی ہونٹ بند کر دیا جائیں گے تمہارے عذا بات کریں گے اور اردگیت کی چیزیں بات کریں گے کسے چھپ سکو گے اور آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ سلمان علیہ السلام نے کہا اب ہم دیکھیں گے کہ تو سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے میرے اس خط کو لے جا اور انہیں جا کر دے دے اور اس کے پاس سے ہٹا دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں وہ کہنے لگی اے سردارو جب ان کو خط ملتا ہے ملکہ سباہ کو تو وہ کہتے ہیں کہ اے سردارو میری طرف ایک عزت والا خط ڈالا گیا ہے جو سلمان علیہ السلام کی طرف سے ہے اور جو بخش کرنے والا اور مہربان اللہ کے نام سے شروع کیا گیا ہے کیونکہ ایک خط کے اوپر بسم اللہ لکھاوا تھا یہ کہ تم میرے سامنے سرکشی نہ کرو اور مسلمان بن کے میرے سام پاس آجو اور اس نے کہا کہ اے میرے سردارو تو میری اس ماملے میں مجھے مشورہ دو میں کسی قطعی عمر کا فیصلہ خود نہیں کر سکتی ہوں جبکہ تم میرے پاس موجود ہو ان سب نے جواب دیا کہ ہم طاقتور قوم ہیں اور سخت لڑنے والے بھی ہیں آگے آپ کا اختیار ہے آپ جو فیصلہ کرے ہمیں منظور ہے اس نے کہا کہ بادشاہ جب کسی بسی میں گھساتے ہیں تو اسے اجار دیتے ہیں اور وہاں کے بائزت لوگوں کو زلیل کر دیتے ہیں اور یہ بھی ہمارے ساتھ ایسے ہی نہ کرے میں انہیں ایک حدیعہ بھیجتی ہوں پھر دیکھتی ہوں کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں پھر جب قاصد حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم مال مجھے مال سے میری مدد کرنا چاہتے ہو مجھے تو میرے رب نے اس سے بہتر مال نوازہ ہوا ہے جا ان کی طرف واپس جا اور ہم ان کے مقابلے پر وہ لشکر لائیں گے جن کے سامنے ان کی طاقت کام نہیں ہی آئے گی اور اب آپ نے فرمایا کہ اے سردارو تم میں سے کوئی ہے جو ان کے مسلمان ہو کر پہنچنے سے پہلے اس کا تخت لا دے اب حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو وہاں پہ درباری بیٹھے تھے ان کو کہا تو ایک قوی حکل جن کہنے لگا کہ آپ اپنی اس مجلس سے اٹھیں اس سے پہلے میں اس کو لا آپ کے پاس پیش کروں گا یقین مانئے کہ میں اس پہ قادر بھی ہوں اور امانتدار بھی ہوں کیونکہ یہاں پہ دیکھیں امانتدار کا لفظ ہے کیونکہ اس کا تخت بہت بڑھا تھا کہتے ہیں ہیرے جوارات لگے ہوئے تھے تو انہوں نے کہا کہ میں امانتدار بھی ہوں کہ میں ایز ایس وہ تخت آپ کے سامنے لا سکتا ہوں اور جس کے پاس کتاب کا علم تھا اب یہاں پہ گوھر کیجئے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا وہ بول اٹھا کہ آپ پلت جھپکے اس سے پہلے میں آپ کے پاس وہ پیش کر دوں گا جب آپ نے اسے اپنے سامنے موجود پایا تو فرمانے لگے کہ یہی میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے ازمائے کہ میں شکر گزار بندہ بنتا ہوں کہ نہیں شکر گزاری اپنی ہی نفعے کے لیے ہے اور جو شکر گزار ہوتا ہے اس کو نفع اسی کا ملتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی تو بڑا غنی اور کریم ہے حکم دیا کہ اس کے تخت میں کچھ پھیر پھیر کر دو تاکہ معلوم ہو کہ یہ راہ پاتی ہے کہ نہیں مطلب وہ اپنے تخت کو پہچانتی ہیں کہ نہیں پھر جب وہ آ گئیں تو اس نے درافت کیا کہ کیا ایسا ہی تخت تیرے پاس بھی ہے اس نے جواب دیا کہ یہ گویا وہی ہے ہمیں اس سے پہلے ہی علم دے دیا گیا تھا کہ جب ہم مسلمان ہوئے تو آگے اللہ سبحانہ وتعالی کہتے ہیں کہ اس نے کہا اس سے کہا گیا کہ محل میں چلی جو اب سلمان علیہ السلام سے وہ ملتی ہے وہ ان کو دعوت دین کی دیتے ہیں اس کے بعد ان کا جو سلمان علیہ السلام کا محل تھا وہاں پہ اس کو لے کے جاتے ہیں تو اس کو کہا کہ محل میں چلو جسے دیکھ کر یہ سمجھ کر کہ یہ ہوس ہے اس نے اپنی پنڈلیاں کھول دی اب کیا ہوا تھا کہ ان کا محل جو تھا اتنا خوبصورت تھا وہ سب شیشے کا بنا ہوا تھا تو انہوں نے ان کو یہ ہوا کہ جیسے پانی ہے تو جیسے انہوں نے پانڈ رکھا تو جیسے ہوتا ہے کہ اپنے پانچے اوپر کر دیتے ہیں تو وہی بات یہاں پر بتائی جا رہی ہے اور کہنے لگی کہ میرے پرودگار میں نے اپنے آپ پر ظلم کیا اب میں سلمان کے ساتھ اللہ رب العالم ان کے متی اور فرما بدار بننا چاہتی ہوں یقینا ہم نے سمود کی طرف اس کے بھائی سالے کو بھیجا کہ تم سب اللہ کی عبادت کرو پھر بھی وہ دو فریق بن کر آپس میں لڑنے لگے آپ نے فرمایا اے میری قوم کے لوگو تم نیکی سے پہلے برائی کی جلدی کیوں کرتے ہو تم اللہ سبانہ تعالی سے اس تغفار کیوں نہیں کرتے کیونکہ اللہ سبانہ تعالی تو رحم کرنے والا ہے وہ کہنے لگے کہ ہم تو تیری اور تیرے ساتھیوں کے بشگونیاں لے رہے ہیں اور ہم تمہاری باتوں کو نہیں مانتے اور اللہ سبانہ تعالی کہتے ہیں کہ بلکہ وہ تو بڑے ہی فتنے میں پڑے لوگ تھے اس شہر میں نو سردار تھے جو زمین میں فساد پیدا کرتے تھے اصلاح نہیں کرتے تھے اور انہوں نے آپس میں بڑی قسمیں کھا کھا کر اہد کیا کہ رات ہی کو سالے اور اس کے گھر والوں پر ہم چھاپا ماریں گے اور اس کے بارسوں سے صاف کہہ دیں گے کہ ہم اس وقت یہاں پہ موجود نہیں تھے کیونکہ وہ اس کا تھا نا کہ اگر وہ ان کو قتل کر دیتے ہیں تو ان پہ اگر الزام آتا ہے تو اس پہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کہیں گے کہ ہم ادھر تھے ہی نہیں انہوں نے مکر کفیہ تدبیر کی اور ہم نے بھی اور وہ سمجھ دیتے کہ ہم زیادہ تدبیرے کرنے والے ہیں اب دیکھ لے کہ ان کا مکر کا انجام کیسا ہوا کہ ہم نے ان کو اور ان کی قوم کو سب کو غارت کر دیا اور یہ ہیں ان کے مکانات جو ان کے ظلم کی وجہ سے اجڑے پڑے ہیں جو لوگ علم رکھتے والے ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں ہم نے ان کو جو ایمان لائے تھے اور پرہیزگار تھے بال بال بچا لیا اور لوت کا ذکر کر جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا کہ باوجود دیکھنے بھالنے کے تم بدکاری کرتے ہو اور یہ کیا بات ہے کہ تم عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس شہوت کرنے جاتے ہو حق یہ ہے کہ تم بڑی ہی ندانی میں ہو قوم نے جواب دیا وجہ سے اس کہنے کے کہ جو کچھ نہ تھا کہ آل لوت نے اپنے شہر سے شہر بدر کر دو اچھا قوم نے جواب دیا وجہ سے اس کہنے کے یہ جو لوت علیہ السلام نے کہا تھا کہ تم غلط کرتے ہو اس کہنے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ اہل لوت کو اس شہر سے نکال دو یہ بڑے پاک باز بنتے ہیں جیسے تانے نہیں جاتے کہ بڑے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں ان کو شہر سے نکال دو پس ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو وہاں سے نکال دیا لیکن اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں اسے ہو گئی اللہ اکبر اور ان میں ایک خاص قسم کی بارش برسائی ان پر عذاب ہوا تھا پس ان لوگوں میں بری بارش ہوئی تو کہہ دیجئے تو آپ کہہ دیجئے نبی کہ تمام طریفے اللہ کے لیے ہیں اور اس کے برگزیدہ بندوں پر سلام اور اللہ سبحانہ وتعالی بہتر ہے یا اللہ سبحانہ وتعالی بہتر ہے یا وہ لوگ جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو یہاں پہ ہمارا اسپارہ ختم ہوتا ہے آج الحمدللہ ہم نے بہت زیادہ چیزیں سیکھی آئیسہ آئیسہ احکامات بھی اسی طرح کے آ رہے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی سے امید کرتے ہیں کہ ہمیں ہر اپارے میں ہم ایک دعا کریں گے کہ ہمیں یا رب العالمین ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دیجئے جن کے نفس مطمئن ہے کیونکہ وہی لوگ جنتوں میں جانے والے ہیں ہمیں مومن بنا دے یا رب العالمین انشاءاللہ انشاءاللہ کل ملتے ہیں واپس بیسوہ میں ابھی یہ بیسوہ پارہ دیکھ رہی ہوں کہ اتنی خوبصورت اس میں بھی احکامات ہیں اب جو اجازت دیجئے سبحانہ ربی رب العزت یا میاسفون و السلام علی المرسلین